بسم اللہ الرحمن الرحیم بلے شاہ کو مرنے کے بعد ان کو ہجروں کے قبرستان میں کون بفن کیا گیا آخر وہ کونسی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کے خاندان نے انہیں اپنے ابائی قبرستان میں بفن نہیں ہوگیا اور ان کے اپنے خاندان والوں نے ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑا یہ سب کچھ ہم آج کیسے وڈیو میں بیان کریں گے پنجابی دیوان کے مشہور عوامی شاہر بابا بلے شاہر کی بدائے 1680 میں ریاست بہاولپور پاکستان کے ایک گاؤ اچھ بلانیا میں ہوئی اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان قصور ممکل ہو گیا آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علم پر دس طرح ساسی تھی بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا جو بگڑ کر بلہ شاہ اور پھر بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور یہی نام خاص و عام کی دبان پر گوئنے لگا بلے شاہ نے پدائی طریم اپنے والد سے حاصل کی چند دوسرے افتادہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جسدو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ انایت قادری کے دروازے پر لے آئی شاہ انایت سفق کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے ذات کے لحاظ سے عرائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف تھے وہ دوسرے سوٹیاں کی طرح تار کے دنیا نہیں تھے بلکہ کھیتی پاڑی اور باغبانی کرتے تھے وہ قصور میں مقیم تھے لیکن حاکم سے مقالفت کی وجہ سے لہور ممکل ہونا پڑا اور پھر لہور کے ہی ہو کر رہ گئے بلے شاہ کا بطن گاؤں میں معیشی چراتے گزرا والد امام مزجد تھے اور امام مزجد کی حسیت اس دور میں گاؤں کے دوسرے نرمندوں موچی نائی اور جلاہوں کے برابر ہی تھی یہی وجہ ہے بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرہ مشاہدہ تھا بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باق شہرانہ اسروف کی بنیاد رکھی اگر اس اہد کا جازہ لیا جائے تو سترویں اور اٹھاریں صدی برسگیر کا پر اشروف اہد تھا اس اہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھیں زملی کو اجڑتے ہوئے دیکھا لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بینٹ چڑھ گئے دوسری جانب یہ اورنگزیب آلمگیر کی مذہبی جنونیت کا اہد تھا جس میں باساہد کے جبر کو ملائت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی آلمگیر کے بارے میں ابن نشاہ کا مشہور جمعہ ہے کہ دینوں دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بائی کو چھوڑا عوام کے ساتھ سلوک میں مذہب کو اہمیت دی جانے لگی جس پر اسے اورنگزیب رحمت اللہ لے کہا جانے لگا کسی اہل میں پنجاب نے بھلے شاہ اور والد شاہ کو جنم دیا سندھ کی دردی پر شاہ لطیب بٹائی اور سچل سرمسل نے اپنے نقوس چھوڑے پشتے زبان میں رحمان بابا عوام کی آواز بن کر ابرے اٹھو میں خواجہ میردن اور میر پکی میر نے عظیم شعری روایت کو مذہبور مرادے فراہم کی لیکن اس اہل کے دیم سال چورا میں یہ عظیم شعر صرف بھولے شاہ کے حصے میں آیا کہ ان کے اشار صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ راجستان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے اور اس عظیم شعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجی بھولے شاہ بھی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پڑھدوں سے نمرت ازما رہی فرسدہ ذات پار کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر حدق تنقیر بنایا گسے کھٹے کتابی علم سے نکل کر سمال کی زندہ حقیقتوں کو موجود بحث بنایا مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جگڑے طرح کرنے والے اور جنونی مذہبوں کے خلاف آوازہ بلانتی اور تمام عسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا آپ جب شاہ انایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کیونکہ آپ سید تھے آل نبی اولاد علی تھے لیکن شاہ انایت ذات کے عرائیں تھے جو کمکر اور گٹیہ سمجھی جاتی تھی یہ بات ان کی برادری اور مذہبی فیکہ داروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک عالی خاندان اور قابل فخر نسبت کا ہمیشہ سے نچری ذار کے کسی فرد کے سامنے اپنے آپ کو پیوش کرے لیکن آپ نے اپنے آپ کو سعید ہونے سے فقرار دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ انایت کو مشہد مان لیا اور اس نسری تفاقر سے نکل کر اپنی تشکیلیں نو کی اور ایک نئے انسان کے روح میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تاثبات سے پاک ہو چکا تھا اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم حضبوں کی شدیر مقارکت مول دینا پڑی لیکن آپ ڈٹے رہے ناصرہ یہ کہ ہر کسیم کا لانتان برداس کیا بلکہ اپنی شاعری اور امت سے اس کا جواب بھی دیا اسی دور میں جب آپ نسلی تفاقر کو خاک ملانے کی فاداش میں زیر عطاق تھے آپ نے گدے پا لیے جو اس اہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعجت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا لیکن بلے شاعر نے اپنے آپ کو اس حمال کے نسلے طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے یہاں تاکہ لوگ آپ کو کوتیاں والا چہے پر پکارنے لگے رسم و روای اور روایتی بندن آپ کو کبھی بھی پتاندوں نہ تھی زندگی کے حرم اڑ کر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی نوٹی تھی مذہب، رنگ، نسل اور جس کی تفریق آہ کے نظرے کے ایک دیمائنی چیز تھی اور انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زیرے قاتل کی حصیت رکھتی تھی آہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہجروں کے ساتھ گل من جاتے ان کے ساتھ ناجنا شروع کر دیتے جہاں تاکہ چوکوں اور چراہوں میں مجنے کے سامنے بھی ہجروں کے ساتھ ناجتے ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالا رہتے کہ بلہ ہر قدم پر ان کی بے اجتی کا بائیت بن رہا ہے شاہ آنائن کا مرید ہونے کے بعد گدے پانا اور اب ہجروں کے ساتھ ناجینا لیکن آپ اپنی سرمسی اور دن میں چلتے گا رہے تھے گلے شاہ سے قبل بھی شورا نے مذہبی پیشواؤں کی چیرہ دستیوں کو حدف تنقیر بنایا ہے لیکن جس بہادری، جورات اور دلیری سے گلے شاہ نے ان مذہبی پھیکتاروں کو رد دیا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے گلے شاہ نے اہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانہ آواز دے جو پنے اہد کے تقاضوں سے ہم اہنگ ہو کر جدی جہد کرتے رہے آپ کی آلہ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سیتو اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے یقصہ محبت رکھتے ہیں گلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرتانے دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ان پر کفر کا فتوہ لگا کر ان کا جنالہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا جیسے بھی گلے شاہ کو ان مداریوں کی ان بہتدار حکمات کی ضرورت بھی کہاں تھی وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں، اقید مندوں اور مداہوں کے دلوں میں زندہ ہیں وہ تو خود کہتا ہے گلے شاہ اصا مرنا نہ ہی گور پہ آکھئے ہو اگر آپ ہمارے ویڈیو حصول لگے تو کھل ڈائیک اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی